السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کی زبان یعنی عربی زبان اس کے قوائد اور کچھ اور معلومات کے زمن میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے لفظ کلمہ کی حروف یعنی لیٹرز اور حرکات وہ جو سمبلز ہوتے ہیں فتحہ کسرہ دمہ یا زبر زیر پیش یا تنوین یا سکون جو ان حروف پر لگائے جاتے ہیں ان سب کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں یہ الفاظ بے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور با معنی بھی ہو سکتے ہیں با معنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں ہر با معنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے کاف کے اوپر زبر لام پہ زیر میم پہ زبر اور تا آگے گول والا مربوطہ کلمہ جیسا مثال کے طور پہ لیٹرز کاف لام اور میم اب کاف اور لام پہ زبر لگا کے فتحہ لگا کے ان سب کو ملا دیں تو قلم بن جائے گا اسی طرح الف نون سین الف نون انسان بن جائے گا اسی طرح کاف تے الف بے کتاب بن جائے گا تو کلمہ کیا ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو با معنی لفظ بنتا ہے اسے کلمہ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے عربی میں پارٹس آف سپیچ سے متعلق موسیقی موسیقی